ہمارے تلنگانہ میں کل ہر ایک بسٹک ہیٹکوارٹر میں فارمرز کا پروٹسٹ ہونے والا ہے کیونکہ جو مرے گا کے ساتھ اگریکلچر کو ملانے کا ہمارا ڈیمانڈ تھا اس سکیم میں جتنے بھی تلنگانے کو پیسے ملے تھے وہ واپس دینے کی آز بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بات کر رہی ہے اور ہم اس بات سے سیمت میں یہ ہماری مانگ یہ ہے کہ مہاتمہ گانگی ناریجہ سکیم اور اگریکلچر دونوں کو ملانے چاہیے کیتی باری اور مہاتمہ گانگی ناریجہ سکیم کو جوڑیں گے تو کیتی کا کرچہ کم ہوگا فارمر کے لیے بہت پروفیٹبل ہوگا تو یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اسی لئے ہم یہ مانگ کرتے ہیں بیاریس پارٹی سے کیدارتی جنتہ پارٹی ابھی تو فارمرز کے بارے میں سوچیں جس پارٹی میں یہ دعویٰ کر کے سکتہ میں آیا ہے کہ ہم اس دیش کے لیے چوکیداری کریں گے یہ لوگ سو رہے تھے جب ہمارے دیش سے پیسہ لوٹ کے بڑے بڑے بزنس والے چلے گئے تھے کل دو دن پہلے پارلیمنٹ میں راجی صحبہ نے انہوں نے آنسر یہ دیا ہے کہ انیس لاکھ کروڑ روپے انہوں نے وہ لٹو رنگ کے لیے بینکوں کا کرزہ ماف کیا ہے میں آج موڈی جی سے یہ پوچھتی ہوں یہ سوال ان سے کرنا چاہتی ہوں جو آپ کالا دن واپس لے کے آنے والے تھے وہ تو آیا نہیں ہے لیکن اپنی دوش کے خود کا پیسہ انیس لاکھ سے زیادہ انیس لاکھ کروڑوں سے زیادہ جو لٹے ہیں لے کے گئے کم سے کم ان کو تو لے کے آئیے کیونکہ بینکوں میں آپ نے جو کرزہ ماف کیا ہے یہ کس کا پیسہ ہے یہ آم آدمی کا پیسہ ہے جو ٹیکس آپ نے دوگ پہ ڈالا ہے جو ٹیکس آپ نے سبزی پہ ڈالا ہے جو ٹیکس آپ نے پٹول پہ بڑا ہے ان سب کا پیسہ آج بینکوں میں ہے وہ بینکوں کا پیسہ جن لٹے رو نے لٹا ہے آپ نے ان کا کرزہ ماف کر دیا تو میں یہ آج مان کرتی ہوں آپ ریتوں کے ساتھ کڑے رہیے گریب لوگوں کے ساتھ کڑے رہیے کارپوریٹ کے ساتھ یاپار وطا کے ساتھ کڑے رہیے سے دیش کا بڑا نہیں ہونے والا ہے بی آر ایس پارٹی آج یہ ڈمانڈ کرتی ہے ناکمہ گاندی مرے گا اور کیتی بارڈی کو جوڑا جائے اس دیش کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا Thank you so much